لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْ وَقُلِّ عُلِي الْأَلْبَادِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ عزیز ناظرین قرآن مجید کی جس آیت کو آپ نے سنا اس آیت میں بہت تفصیل سے خدا بند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ اللہ نے سب سے بہتر کلام سب سے اچھا کلام نازل کیا ہے ایسی کتاب ہے کہ میں اپنی الفاظ میں کہوں کہ جس کی آیتیں نظم و ترتیب کے لحاظ سے خوبصورتی کے لحاظ سے فساد و بلاغت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے اس کے مطالب کی گہرائی کے اعتبار سے کہ کتنا اس میں عمق پایا جاتا ہے گہرائی پایا جاتی ہے ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے بہت شبیح ہے اس کی آیتیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سبق عاموس واقعات ہیں اور داستانے ہیں یعنی اس میں عمر اور نہیں پایا جاتا ہے اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے وعدہ وعید کا فرق معلوم ہے بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ وعدہ یعنی نیک کام پر انعام کو وعدہ کہتے ہیں اور برے کاموں پر جو سزا دی جاتی ہے یا اس کا اعلان کیا ہے تو اس کو وعید کہا جاتا ہے قرآن میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے اور اسی طریقے سے وعدہ وعید کے ساتھ ساتھ اس میں حلال اور حرام بھی ہے سب کچھ موجود ہے اس میں قرآن مجید میں جو لوگ اپنے پروردگار سے خوف کھاتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر ان کی خال سمٹ جاتی ہے جمع ہو جاتی ہے ان کی خال ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے بلکل نرم پڑ جاتے ہیں یادِ الہی کے لئے دل بلکل نرم پڑ جاتے ہیں اور انہیں سکون ملتا ہے اور اللہ کی ہدایت ہے یہ قرآن جس کو چاہتا ہے اس ہدایت سے نوازتا ہے اور اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر کوئی بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتا آپ نے یہ اس آیت کا ترجمہ سنا کچھ وضاحت کے ساتھ توجہ فرمائے قرآن کریم بہترین گفتگو ہے بہت نیک کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے بہترین کلام نازل کیا گیا ہے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے جس کی آیتیں ایک دوسرے آیتوں کی یعنی آپس میں آیتیں خود ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرنے والی ہے خود آیت تصدیق کر رہی ہے کہ کونسی آیت کونسی آیت کی جگہ پر ہے یہ خود آیتیں بیان کر رہی ہیں جس میں ذرہ برابر بھی ٹکراو نہیں ہے جس میں کوئی زد نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اور اس کی آیتیں بے نظیر ہیں بے مثال ہیں فساحت و بلاغت کے اعتبار سے اس میں جو چیزیں پائے جاتی ہیں اس کو سب سے زیادہ خود عرب محسوس کرتا ہے ما حاضہ کلام البشر یہ خود عربوں کا متفقہ فیصلہ ہے اس زمانے میں جب خانہ کعبہ کے اوپر سورہ کوسر کو نازل کیا گیا لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ پہ تو یہ اس کے لئے لکھ دیا گیا تھا ما حاضہ کلام البشر یہ انسان کا کلام نہیں ہے اس طرح سے خدا و اندعالم نے نازل کیا ہے اس کی دل نشین آیتیں اس کی خوف و حراس کی آیتیں ہاں جب مومن اس کی خوف و حراس کی آیتیں عذاب کی آیتوں کو سنتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے واقعاً ڈر جاتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے جسم لرز جاتے ہیں کاپنے لگتا ہے خوف خدا سے حقیقت میں خدا و اندعالم سے وہ ڈرتا ہے کاپنے لگتا ہے لیکن یہی مومن جب انعام کی سواب کی آیتوں کو سنتا ہے امیدوار ہو جاتا ہے کتنی امیدیں اس کی بڑھ جاتی ہیں خدا کی بارگاہ میں اس لیے تو مومن وہی کامیاب ہے جو خوف و رجا کے درمیان سندگی گزارتا ہے جو ڈرتا بھی ہے خدا و اندعالم سے اور امید بھی رکھتا ہے خدا و اندعالم پر تو اس کی امیدیں بڑھا دیتی ہیں سرکار رسالت معاب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عزیز ناظرین توجہ فرمائیں قرآن مجید کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمارا نبی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی برطری کو سمجھنا چاہتے ہو تمام کلام پر دنیا میں جتنے کلام پائے جاتے ہیں ان تمام کلام پر اس کی فضیلت و برطری کیسی ہے اگر یہ تمہیں جاننا ہے تو سن لو قرآن کی برطری تمام کلام پر ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالی کی برطری تمام مخلوقات پر ہے جیسے خدا و اندعالم اپنی تمام مخلوقات سے عالی و افضل و برطر ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی ہمپلہ نہیں بن سکتا کوئی کسی اعتبار سے تصور نہیں کر سکتا ہے اپنی تمام مخلوقات سے خدا و اندعالم بلکل بے نیاز ہے بلکل برطر ہے افضل ہے اسی طریقے سے خدا و اندعالم کا کلام قرآن مجید تمام کلام سے نبی کریم فرما رہے ہیں تمام کلام سے افضل و برطر ہے اس کی برطری ثابت ہے کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لہٰذا ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اپنے زندگی کے عملی میدان میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ سب سے افضل و برطر کتاب سب سے افضل و برطر کلام قرآن مجید ہے خدا یا اپنے کلام سے ہمارے دلوں کو نورانی فرما اور اس نور کے ذریعے ہماری ہدایت فرما کہ ہم میدان عمل میں تیری اس کلام سے کامیابی سے ہم کنار ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ